بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جدت کی ایک آگ لگی ہوئی ہے یعنی ہر چیز کے اندر انسان نیا سوچ رہا ہے اور نیا چاہ رہا ہے یہی معاملہ آج کر ہمارا ناموں کی سلسلے میں چل رہا ہے جس کو بھی دیکھے وہی کہ جی نیا نام ہونا چاہیے ایسا نام ہونا چاہیے جو آس پاس میں محلے میں پورے خاندان میں کسی کا بھی وہ نام نہ ہو میرے پاس بہت سے فون آتے ہیں کہ جی بلکل نیا نام بتلائیے ایسا نام بتلائیے جو محلے کے اندر آس پڑوس میں کسی کا نام نہ ہو نیا نام رکھنے کے لیے اگر کوئی ایسا نام رکھیں گے جو کسی کا گھر کے اندر نہ ہو تو پھر تو اس کا کہیں سے بھی نیا نام کی وجہ سے الٹا سیدھا نام نکالنا پڑے گا اس کی وجہ سے مانا اس کے اچھے ہو یا نہ ہو یہی معاملہ آج ہمارا چل رہا ہے کہ نئے نام کی وجہ سے چاہے کچھ بھی مانا ہو گوگل سے دیکھ کر کے نام رکھ لیتے ہیں نئے نام کی وجہ سے باقی اس کے مانا کتابوں کے اعتبار سے صحیح ہو یا نہ ہو یہ ہم اس کے اوپر دیوات توجہ نہیں دیتے چنانچہ اس سے پہلے میں نے ایک پانچ ناموں کے تعلق سے ویڈیو بنائی تھی جو رڑکی کے عامتوں پر نہیں رکھنے چاہیے جو ہمارے یہاں معاشرے میں بہت زیادہ مشہور ہیں اسی طرح کہ آج کی یہ ویڈیو ہے جو پانچ نام میں آج بتلانے جا رہا ہوں وہ بھی یہی ہے کہ جو مانا کے اعتبار سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مشہور ہیں جن کے مانا بہت اچھے ہیں گوگل کے اوپر لیکن کتابوں کے اعتبار سے اگر ان کو دیکھا جائے یا کسی حچے عالم سے اگر ان کو باپ پوچھا جائے تو ان کے کوئی مانا کتابوں کے اندر نہیں بنتے چنانچہ ان پانچ ناموں میں سے سب سے پہلے نام آج کل رکھا جا رہا ہے زنیشہ زنیشہ نام آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رکھا جاتا ہے اور زنیشہ نام کے معنی آج کل جو گوگل کے اوپر اس کے معنی لکھ جاتے ہیں گفٹ آف گوڈ یعنی خدا کا تحفہ اللہ کا تحفہ اس کے معنی عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں زنیشہ جو لفظ ہے یہ کافی تلاش کے باوجود اردو عربی فارسی تینوں ڈکشنری کے اندر ہم نے کافی یہ نام تلاش کیا کہیں بھی اس کے معنی اللہ کا تحفہ کے کہیں نہیں مل پائے ہیں اس کے معنی کتابوں کے اندر ہم کو نہیں مل پائے ہیں اس لئے یہ نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے محمل اور بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے دوسرا نام ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے وانیا وانیا نام بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رکھا جاتا ہے اور وانیا نام کے معنی بتایا جاتے ہیں خدا کا تحفہ اللہ کا تحفہ اس کے معنی بھی خدا کا تحفہ بتایا جاتے ہیں لیکن وانیا کے معنی اگر ہم عربی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وانیا کے معنی آتے ہیں کمزور سست کاحل یہ نام رکھنا بلکل مناسب نہیں ہے اس کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہے اسی طرح کا ایک نام ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے انائزہ انائزہ بیسے تو بھی آئی نہیں ہی کتابوں کے اندر یہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے باقی اگر اس کو انزون سے ہم مانتے ہیں انائزہ کو تو انزون کے معنی عربی زبان کے اندر آتے ہیں بکری کے بکری کے بچے کے اور ایک معنی انزون کے آتے ہیں بہت دور رہنے والی عورتیں تو انائزہ کے معنی آئیں گے بکریاں بہت دور رہنے والی عورتیں یہ نام رکھنا بھی معنی کے اعتبار سے بلکل مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کے معنی بہت زیادہ اچھے نہیں ہے یہ نام بھی نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے ایک نام ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے ایشال ایشال اس کے معنی گوگل کے اوپر عام طور پر بتایا جاتے ہیں جنت کا پھول اور ایشال نام بہت زیادہ رکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر لیکن ایشال نام یہ چاہے آئین کے ساتھ ہو چاہے حمزہ کے ساتھ ہو یہ نام رکھنا بالکل مراسب نہیں ہے آئین کے ساتھ اگر ہم اس کو مانتے ہیں ایشال یا ایشال تو اس کے معنی تو کتابوں کے اندر کہیں موجود نہیں ہے البتہ عربی زبان کے اندر ایک لفظ آتا ہے ایشال آئین پر زبر کے ساتھ شین پر تشدید کے ساتھ ایشال کے معنی آتے ہیں اندازہ لگانے والا اٹکل سے اندازہ لگانے والا درست اندازہ لگانے والا تو ایشال یا عاشل نام تو رکھا جا سکتا ہے لڑکے کا لیکن ایشال نام جو رکھا جاتا ہے وہ نام کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے اس لئے یہ نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے ایک نام ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے علشبہ علشبہ نام بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں رکھا جاتا ہے لیکن کافی تلاش کے باوجود تلاش بسیار کے باوجود علشبہ نام ہم کو اردو عربی فارسی ڈکشنری کے اندر لغات کے اندر علشبہ نام ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے بہت سے لوگ اس کو نکال کا بتاتے ہیں جیسے الاشبہ والنظائر یہ کتاب کا نام ہے ایک صاحب نے میرے پاس کتاب کا نام بھیجا کہ جی اس کا نام علشبہ دیکھو لکھا ہوا ہے اس میں لیکن وہ علشبہ نہیں تھا وہ الاشبہ ہے علشبہ نام کتابوں کے اندر ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ نام بھی مناسب نہیں ہے اس کے معنی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ پانچ نام ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رکھے جاتے ہیں اس لئے یہ نام بھی نہ رکھے جائے تو زیادہ بہتر ہے ان کے معنی کتابوں کے اندر بہت سے کو تو موجود نہیں ہے اور بہت سے کہ اگر ہے بھی تو ان کے معنی زیادہ اچھے نہیں بنتے نام رکھنے کے اعتبار سے فقط واللہ عالم